بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برج خلیفہ کی ایک لائٹ دس درہم پر روشن متحدہ عربی امارات میں دس ملین خوراک کے پیکٹس کا حدف حاصل کرنے کے لئے برج خلیفہ سے اتیات کی تشہیری مہیم چلائی جا رہی ہے دبائی میں آٹھ سو اٹھائیس میٹر اونچے برج خلیفہ کی ایک لائٹ دس درہم کے اتیے پر روشن ہو گئی علی مرات علیوم کے مطابق اس پرگرام کا مقصد کم عابدنی والے افراد کے لئے دس ملین خوراک کے پیکٹس مہیا کرنا ہے جب بھی کوئی اس فنڈ میں دس درہم کا اتیہ دے گا فوراں ہی برج خلیفہ میں ایک بلب روشن ہو جائے گا برج خلیفہ میں بارہ لاکھ بلب لگے ہوئے ہیں ایک خورا پیکٹ کے لئے دس درہم کی رقم مقرر کی گئی ہے اعتوار کو مہیم کا آغاز ہونے پر چوبیس گھنٹے سے بھی کم وقت میں اب تک ایک لاکھ چھہتر ہزار سے زیادہ افراد برج خلیفہ فنڈ میں آن لائن اتیات جمع کرا چکے ہیں یاد رہے کہ برج خلیفہ کی تاریخ انسانیت نواز رہی ہے جب بھی دنیا کے کسی ملک میں کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو برج خلیفہ اس کے لئے اتیات کی مہم چلا کر امداد بھیجتا رہا ہے برج خلیفہ کے ذریعے متاثرہ ملک کے ساتھ ویکچہتی کے پیغامات نشر کیے جاتے ہیں گاڑیوں کی شیشے توڑنے کی ویڈیو وائرل غیر ملکی گرفتار متحدہ عربی امارات کی ریاست شارجہ میں پولیس نے منگل کو کاروں کے شیشے توڑنے کے الزام میں غیر ملکی کو گرفتار کیا ہے المرسد ویب سائٹ کے مطابق شارجہ پولیس نے کہا ہے کہ وائرل ویڈیو میں نشاندہی پر غیر ملکیوں کو حراست میں لے لیا گیا شارجہ پولیس نے بیان میں کہا کہ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو تھی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص گاڑیوں کی شیشے توڑ رہا ہے اطلاع ملنے پر کاروائی کی گئی پولیس کے مطابق زیر حراست غیر ملکی کارکون کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اب اس پر باقاعدہ مقدمہ چلے گا شارجہ پولیس کا کہنا ہے کہ ریاست میں تمام مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کی امن و سلامتی کو یقینی بنائے رکھنا ہماری ذمہ داری ہے جو بھی امن و امار میں خلال پیدا کرے گا اس کے خلاف کاروائی ہوگی عمرات میں کرونا کے چار سو باسٹھ نئے مریض متحدہ عربی عمرات میں آج منگل کو کرونا کے چار سو باسٹھ نئے مریضوں کی تزدیق ہوئی ہے عمراتی خبر عیسیٰ ایجنسی عوام کے مطابق وزارت سہت نے کہا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے نو مریض ہلاک ہوئے ہیں وزارت سہت نے کہا ہے کہ ملک بھر میں اٹھائیس ہزار فراد کا معاینہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں نئے مریضوں کی تزدیق ہوئی ہے وزارت نے کہا ہے کہ نئے مریضوں کا تعلق مختلف ممالک سے ہے جنہیں کرنٹینہ مراکز میں منتقل کر دیا گیا ہے وزارت نے بتایا ہے کہ نئے مریضوں کے اضافے کے بعد ملک میں کرونا کے مریضوں کی تعداد بڑھ گر پندرہ ہزار ایک سو بانوے ہو گئی ہے وزارت نے کہا ہے کہ ہلاک شدگان کا تعلق مختلف ممالک سے ہے جن کے بعد ہلاک ہونے والے مریضوں کی کل تعداد ایک سو چھالیس ہو گئی ہے وزارت نے کہا ہے کہ کرونا کے ایک سو ستاسی مریض شفایاب ہو گئے ہیں ان کا کرونا ٹیسٹ منفی آیا ہے شفایاب ہونے والوں کی کل تعداد تین ہزار ایک سو ترپن ہو گئی ہے فیملی کار میں تین سے زیادہ افراد پر جرمانہ نہیں ابو زہبی پولیس نے کہا ہے کہ فیملی کار میں حد سے زیادہ سواریوں کی خلاہ ورزی کا جرمانہ نہیں ہوگا بس شرطیہ یہ کہ کار میں ایک ہی فیملی کے افراد یا قریب ترین رشتہ دار گاڑی میں موجود ہوں علی مرات علیوم کے مطابق ابو زہبی تین سے زیادہ سواریاں بٹھانے پر جرمانہ مقرر کیے ہوئے ہیں یہ عرضی ہے نئے کرونا وارث کو پھیلنے سے روکنے کی احتیاطی تدابیر کے طور پر لگایا گیا ہے ابو زہبی کے بعد شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے پولیس سے استفسار کیا تھا کہ بعض خاندانوں میں ایک سے زیادہ بچے ہیں نئے کرونا وارث کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مقررہ حفاظت اقدامات کے باموجب تین سے زیادہ سواریوں پر پبندی ہے جرمانے سے بچنے کی وجہ سے فیملی کار میں خاندان کے افراد جمع ہونے سے گریز کرنے لگے والدین بچوں کو گھروں پر تنہا نہیں چھوڑ سکتے کیا اس حوالے سے کوئی سہولت ممکن ہے ابو زہبی پولیس نے اس استفسار پر واضح کیا کہ فیملی کار میں تین سے زیادہ افراد سوار ہونے پر کوئی جرمانہ نہیں ورک فروم ہوم دبائی درجہ بندی میں دوسرے نمبر پر دبائی محکمہ افرادی قوت نے کہا ہے کہ ریاست کے اسی فیصد سرکاری ملازم آن لائن ڈیوٹی دے رہے ہیں ریاست کے سرکاری بیاسی ادارے اپنے ملازمین سے آن لائن کام کروا رہے ہیں اور نئے کرونا وارث سے بچنے کے لیے مکرر احتیاطی اقتامات پر سو فیصد عمل کر رہے ہیں الامرات الیوم کے مطابق محکمہ افرادی قوت کے ڈائریکٹر جنرل عبداللہ علی زائدی الفلاسی کا کہنا تھا کہ دبائی کے سرکاری ملازم فرض شناش ثابت ہوئے ہیں انہوں نے آن لائن ڈیوٹی پروگرام کا فیصلہ ہوتے ہی گھروں سے کام باقاعدگی سے شروع کر دیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سرکاری ملازمین اپنی کارکردگی کی باقاعدہ ریپورٹ بھی پابندی سے دے رہے ہیں الفلاسی نے بتایا کہ دبائی کے سرکاری ملازمین نے ثابت کر دیا کہ آن لائن ڈیوٹی سسٹم کے اہل ہیں ان کی بدولت دبائی کو دو ہزار بیس کے دوران آن لائن ڈیوٹی دینے والے دنیا کے بہترین شہروں میں دوسری پوزیشن مل گئی ہے اس کا اعلان امریکی میکزین سی ای او ڈبلی او آر ایل ڈی نے اپنی نئی ریپورٹ میں کیا ہے پہلے نمبر پر اس حوالے سے سان فرانسیسکو شہر ہے